ہم جا رہے ہیں آج بہت ہی اداس بیٹھے ہیں جتنے دن بھی ان کے ساتھ گزارے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے دن گزرے ہیں آج اتنا ایک دل پرشان ہے جنہاں کوئی صاحب ہے بالکل یہ عبادہ ہمارا ہی بہت دل پرشان ہے کچھ رہے ہیں کتنا ٹائم لگا گئے گئے جب ہم گاڑی سے پہنچنے کے لیے ہمارے ساتھ وارڈ کے ساتھ سے آٹھ گھنڈے پیادل لگیں گے ہمارے بہت زیادہ اداس ہوئی انتکنے ہوئی جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم مجھے امید ہے آپ سب بین بھئی خیرید سے ہوں گے خوش باش ہوں گے اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے اور اپنے حفظ و ایمان میں رکھے تو جی بالکل جی ہماری جنی کی آج لاسٹ ہیپی سوٹ ہے تو ہم نے صبح جو ہے پانچ بجے اپنا سفر سٹارٹ کیا تھا اس جگہ ہم نے اپنا ڈیرہ لگایا تقریباً نو بجے اپنا ڈیرہ لگایا تو آج کے دن کا جو کھانا شانا جو ہے کھانا کھانے سے پہلے ہم نے جو اپنا سفر سٹارٹ کرنا گھر کی طرف ٹھیک ہے تو آگے جگہ میں سٹوری بتاؤں گا کیا سینہ کیوں جا رہے ہیں ہم تو باقی آپ نے ویڈیو کو لائک کرنا چھانا کمنٹ کرنا اور چلتے ہیں آج کا افلاق سٹارٹ کرتے ہیں چی تو اس ساڑا ہم نے ڈیرہ لگایا ماشاء اللہ بڑی خوبصور لیکیشن پر تو آج یہ ابھی نو بجے کا ٹائم ہے نو بجے جو ہے نا ہم جا رہے ہیں میٹھاپ کا یعنی سیم یہ چیک کریں آج ہم جا رہے ہیں گھر کی طرف اس وجہ دنہ نے سوچا کہ کوئی میٹھاپ کھا رہے ہیں کیا کہتے ہیں دکھ ہو رہے ہیں کیوں آج آپ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں آہ کسم سے ان کے ساتھ جتنے بھی ہم نے دن گزارے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے دن گزارے ہیں جانے کا دن ہمارا بھی نہیں کر رہا لیکن ہے کہ کچھ مجبوری ہیں اس وجہ سے ہم جا رہے ہیں تو انشاءاللہ امجد بھائی ہمارے ساتھ چلیں گے جہاں ہم نے آج رات کو سٹے کرنی گر نہیں پہنچیں گے آج کال یا پرسو بھی پہنچیں گے لیکن آگے ہم جد بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے باقی جی سب سے پہلے یہ یہ کھاتے ہیں جی تو الحمدللہ جی کھانا پینے ہو گیا اور ابھی اپنے سفر کا آغاز کرنے لگیں آغاز کرنے سے پہلے جو اپنے بھائیوں سے ملکات کریں گے جتنے دن بھی ان کے ساتھ گزارے ہیں ماشاء اللہ بہت اچھے دن گزریں اسے دیکھیں جی بہت ہی اداس پیٹھے ہوئے ہم جا رہے ہیں آج بہت ہی اداس پیٹھے ہوئے ہیں تو کہہ رہے ہیں ہوں گزارے ہیں تو مرکنگ سب سے ملکات کرتے ہیں جی ٹھیک ہے جی ابھی بھائیوں سے ملکات کرتے پھر اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں اللہ سنے والے ہیں انگری تو انشاء اللہ سے ملکات کریں ہوں وہ سورنے نیتا ہے سب سے امران بھائی اور اور امراض بھائی ہمارے ساتھ چلیں گے امراض بھائی όبنے کو پر چھوڑنے کے لئے جائیں گے ان سے آگے چاکھنا ملکات کرتے ہیں تک ایaltra سب سے ہے زندگی رہی ہے انشاءاللہ دوبارہ ملکات ہوتی ہے ٹھیک ہے جی جی تو سیڈے عمران بھائی عمران بھائی سے بھی ملکات کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں اپنے سفر کی طرف کافی کہہ سکتے ہیں بورا سفر آئیے چیک رہے یہ چاہیے ہم نے وہ اوپر ٹاوپ اور جنا یہ تو ٹھیک ہے جی عمران بھائی کافی اداس ہیں جی امران بھائی سے جتنا اچھے دیڑے گزر ہیں جو ان سارے بھائیوں میں سے ایک کوئی پترین دل لگی ہوگی تھی ان کے بغیر ہم نہیں تھے رہتے تو انشاءاللہ زندگی رید انشاءاللہ دوبارہ ملکات ہوتی اللہ سونے نمال ہے باکی جی امجد بھائی ہمیں چھوڑنے کے لیے توڑ جائیں گے سیڈ بھائی ملکات کر رہے ہیں تو امجد بھائی کے ساتھ جائیں گے امجد بھائی ملکات کر لیں بہت دوبارہ لیکن امجد بھائی کے ساتھ جائیں گے امجد بھائی ہمیں چھوڑیں گے وہاں اپنے جو مہن لوکیشن پر زیلا باغ میں وہاں سے اپنے پھر لوکل گڑی پھر بیٹھ کے پھر آگے جائیں گے اپنے بھائی کے پاس وہاں سے اپنا جو سفر سٹرارڈ کریں گے ساتھ ساتھ بتاؤں گا کیوں ہم جا رہے وہ آگے چل کے میں ساتھ سے آٹھ گھنٹے پیادل لگیں گے شام کا ٹائم ہم ادھر نیچے پہنچیں گے مجبوری سے آپ کے ساتھ جا رہے ہیں راستہ غیرہ نہیں بتا تو اس وجہ سے ساتھ جا رہے ہیں باقی ساتھ امران بھائی جوہاں بہت پرچانے سارے بھائی پرچانے لیکن امران بھائی بھی بہت پرچانے بہت اچھا ٹائم ان کے ساتھ ہمارا گزرا ہمارا خود جوہاں دل نہیں کر رہا ان کو چھوڑ کے جانے کا لیکن کیا کریں مجبوری ہیں کچھ تھی کہ وہ میں آگے چل کے بتاؤں گا انشاءاللہ تو جتھے پھر اپنا سفر آ رہے ہو اس کا آغاز کرتے ہیں ہمارا سفر جا رہی ہے کافی مشکلات جوہاں ہم دیکھ رہی ہیں اس سارے یہ پہاڑ چک کریں یہ ہم نے اوپر جوہاں چاڑ کے جانا تو بہت مشکل جگہ ہے یہاں پیچھے یہاں سے آئے وہ بھی کافی مشکل جگہ جی یہ بھی کافی مشکل جگہ ہے یہ پہاڑ ہم نے اوپر چڑھ کے جانا بھائی دیکھیں چڑھ کے جا رہے ہیں بہت مشکل جگہ جی بہت مشکل ہے چیک کریں یہ خطرناک جنگل ہے جی کافی خطرناک وہ اوپر ٹاپ سے ہم جو آئے اس نالے سے گزر کے یہ پہاڑ جوہاں اوپر جانا ہے اسم اللہ رحمان اللہ حیم اوپر چڑھتے ہیں جی چیک کریں بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے ہمیں چھوڑنے کے لیے ٹھیک ہے باک شہر میں کافی ہمیں مشکلوں پاٹ سفر جہاں کیا کر کے آئیں بہت مشکل ہے حالات بہت زیادہ خراب ہیں گئیں جی تو کافی مشکل سفر کرنے کے بعد ایک جگہ رکھیں ریسٹ کر رہے ہیں تقریباً ڈائی تین گھنڈے کا سفر کی ہے آپ نے بہت مشکل راستہ تھا گرمی بھی کافی زیادہ ہوگی جیسے جیسے نیچے اتر رہے ہیں گرمی بہت زیادہ ہوگی ہے باقی بھائی ہم جد بھائی ساتھ ہیں تو باقی میں نے سوچا کہ آپ کو بتا دوں کہ ہم کیوں جا رہے ہم کیوں جا رہے ہیں سفر کیتا ہے بہت مشکل سفر سی جڑا ہم دوش برکوالا کے پیادر سفر کیتا ہے آج جنہا جنہا سفر روڈ پر چھوڑا رہے ہیں چھوڑا سفر ہے اس سوچوں کہ جنگلہ کٹ جگہ ہے مجودا کہ جنہا چھوڑا سفر نزدیک ترین سفر ہے جڑی روڈ لگ رہی ہیں اس جنگلہ توں نزدیک ترین چھوڑا سفر پر روڈ سی جتہا ہی چھوڑا رہے ہیں بلکل پاکی اگیا پچھا ہے اور کوئی نزدیک آسانہ راستہ ہی گھوڑا سی جہاں باپس چھوڑا جنہا ہے کہ ایک طرح اپنی فیملی پر چھوڑا ہے اپنی کزن نے شادی ہے شادی پر پوجھ رہا ہے دوسرے نمبر عید بھی آگئی ہے تیسرے نمبر انہا اکے جگہ جتھوہ سا مسے آئے ہیں اس جگہ پر پائن دن مسلسل سٹے کرنی ہے پھر تو ہی پتا ہے کہ ایسا سفر دسانسی نہیں مشکلات نہیں ہیں ایک جگہ پھر ایسا نہ رہیس کریں ایک دوسرے نمبر اس جگہ پر پچھلے پانچ چھ دن سروس ہی گھوڑا سروس نہ آئے تو سروس بغیر ایسا کام بھی نہیں کار بھی رابطہ نہیں ہونا اس طلابہ نیٹ بھی نہیں چلنا بڑی مشکلات ہیں ایسا تھا یہ لینے برداشت کر لیں گے ایسا کول نہیں ہے مشکلات برداشت ہونے گے ایسا یہ آکھیں ہیں کہ چلو پانچ دن ہی سٹے کرنی ہے پھر ایسا مقصد کو نہیں تھا بیڑھیں کیونکہ جہاں ٹرابل کرنے تھا چلو نہ لگ ہے جہاں اور علاقے وزٹ کرانے تھا پھر اتھو ایسا بھائی باس کوئی گڑی پر بمار مر واپس سٹے کر جہاں لیکن ہے کہ پانچ دن تو بعد پھر یہ سفر شروع کرساں کیونکہ انہانی بن بھاگل سائیڈی انہانی کھچت بیمار ہے او چل نہیں سکنے اس نے وجہ تو ساہا دیرہ ہوتا رکے ہیں اس نے کہا امجد بھائی سے چھوڑسن بھاگت آپ کو اٹھا ہے کیا پتہ شاید نکالا دیرہ پوچھا ساں آئی دیرہ پوچھا ساں پھر مڈکا اٹھو کوئی آلکر انگی گڑی سٹے کر رہے گا ہے پورا دیرہ گا شاید نکالا ہے اگیا بنچان اے بھائی میں وجہ سی اس نے واپس آئے اے وجہ سی اس وجہ تو ہوں اساں کارب واپس جا رہے ہیں دن کا کھانا ہوں اس کے بعد رشت کر رہا کرنے کے بعد بھاگ کی طرف جو نے سفر پیادل سٹار کریں گے جی تو فائنلی ہم اس گاؤں میں پہنچ آئیں جیسا ہم نے آپ کو نظر آ رہا ہے اس گاؤں میں ہم نے کھانا جی دن کا کھانا اور اس کے بعد رشت کر رہا کریں گے تو پھر اس کے بعد اپنا جو بھاگ کی طرف جو طرف جو سفر ہے وہ سٹار کریں گے یہ چیک کریں جی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت گاؤں جی ماشاءاللہ بڑا خوبصورت گاؤں جی جی تو الحمدللہ جی ہم نے کھانا شنا کھا کے اپنا جو دوبارہ جو سفر ہے سٹار کا دیا باگ کی طرف یہ ماشاءاللہ چیک کریں نظارے کتنا خوبصور جگہ ماشاءاللہ جی لیکن اس راستے سے ہم جاریں جی پیادل یہ راستہ بھی کافی مشکل ہے وہ نیچے بائش ہے سب جو ہے نا جہا رہے نیچے بائش سارے کافی مشکل راستہ جی کافی ہاتھ تیز جو ہوا چاہتے جی تو یہ راستہ چیک کریں ماشاءاللہ کافی خوبصورت بھی ہیں اور کافی مشکل بھی ہیں ہمارے جی چیک کریں جی تو ہم یہ ایک پہاڑی ہے یہ نیچے اتر رہے ہیں کافی مشکل راستہ جی چیک کریں جی بہت مشکل راستہ بہت مشکل یہ ایک پہاڑ ہے جی اس پہاڑ سے ہم نے نیچے اتر رہا ہے جی تو الحمدللہ جی کافی مشکل سفرتہ کرنے بعد ہم ایک سرک کے قریب پہنچیں یہ سرک جو ہے باگ شہر کی طرف جاتی ہے اور ان روڈوں پر یہ والی گاڑی چلتی ہیں یہ آپ کو نظر آ رہی ہوں گے نیچے یہ در لوکل ٹرانسپورٹ یہ والی ہے جی تیرے آئی ایس یہ کہہ سکتے ہیں ٹوئٹے وغیرہ ڈبے وغیرہ نہیں چلتے یہ والی کاریں کاریں پرانے مارٹر کی یہ چلتی ہیں جی یہاں سے ہم نے ایک جو گاڑی ہے وہ بک کریں گے تو باگ شہر کی طرف جائیں گے یہ چیک کریں جی یہ ہم نے ایک گاڑی بک کریں گے ان میں سے تو پھر اپنا جو سفر ہے باگ کی طرف سٹار کرتے ہیں جی جی تو ہم نے سوچا کہ سفر سٹار کرنے سے پہلے ہم نے کوئی پانی شانی پی لیں چیک کریں جی چشمے کا پانی تھنڈا پانی جی تو یہاں سے پیئیں کہ پانی شانی تھنڈا تھنڈا اس کے بعد چلتا ہے یہ باگ کی طرف بہت مشکل سفر دکستہ میں غدان ہی سات گھنٹے کا سفر سات گھنٹے کا بہت مشکل راستہ تھا ان بائی کے ساتھ آئیں جی انہوں نے یہ راستہ وغیرہ بتایا آپ میں تو یہ پہاڑ آپ کو نظر آ رہی ہے نیچے اتر کے آئیں بہت مشکل راستہ تھا باقی ہم پانی پیتے ہیں جی پھر چلتے ہیں جو سفرہ گاڑی وغیرہ ہم نے بک کر لیا پھر چلتے ہیں جی اپنا سفر سٹار کرتے ہیں یہ چاک کریں جی اپنا سمان ہوگا رکھ رہے ہیں یہ گاڑی کی ٹھیکی میں تو گاڑی چاک کریں فراری ہے فراری جی پرانے مارٹل کی گاڑی ہیں یہاں پر اس طرح کی گاڑیوں وغیرہ چلتی ہیں بیٹھیں جی امجد بھائی خلال میں چاک کریں خلال میں چاک کریں جی بے خلال میں چاک کریں گاڑی بھائی خلال میں چلتے ہیں کیاڑی بھی بھائی کوشت گہ کریں گاڑی کریں گاڑی ہم نے باگ شہر میں پہنچا ہے یہاں سے ہم نے بائٹہ کیا ہے یہ چیک کریں یہ چیک کریں ہم نے یہاں پر بائٹہ کی بھی اٹھتا ہے یہاں پر جانا ہو تو اٹھا رہا ہے ہم نے آگے جانا ہے اس پر سپاہی کر رہے ہیں گاڑی نہیں ملی تو بائٹہ اٹھا رہا ہے اسلام علیکم جی آج اس بلاغ کا دوسرا دن ہے ہم نے اپنا بائٹہ ریسیب کر لیا ہے کار رات کو جس گھر میں میں نے بائٹہ کھڑا کر کے گئے تھے وہاں پر کل رات کو ہم پہنچے تقریبا ساڑھے ساتھ کا ٹائم تھا اندھیرہ پڑ گیا تھا تو اس کے بعد ہم نے بلاغ ویرہ نہیں آگے شوٹ کیا تو راستے میں ہم نے تین گاڑیاں جو انچینج کی ہیں اور اس گھر میں پہنچے ابھی اپنا بائٹہ ویرہ لے کے اپنے گھر کی طرف سفر سٹرارڈ ہو گیا دیکھیں یہ ماشاءاللہ جی ہمارے شہزادہ تو اس ریسیب اپنا جو اسمان وغیرہ جو اسواحات باندھ لیا ہے چیک کریں جی تو وہ نیچہ آپ کو گھر نظر آ رہے ہوں گے ادھر ہم نے اپنا بائٹہ کھڑا کیا تھا تو باقی جی ابھی ابھی ہم نے ادھر سے ناشتہ وغیرہ کیا اور اپنا سفر جو اسٹرارڈ کیا گھر کی طرف اسواحات بہنی ہے جی تو باقی چلتے ہیں جو بھی راستے میں سین ہوں گے انشاءاللہ آپ کو ضرور دکھائیں گے اور یہ بلاگ جو نے گھر تکر انشاءاللہ ہم مکمل کریں گے باقی چلتے ہیں اپنا جو گھر کا سفر ہے سٹارٹ کر دیں گے جی تو شکرہ حمد علیہ جی ہم خیر خیری سے اپنے گھر میں پہنچائیں تو ماشاءاللہ جی موسم ماشاءاللہ ہمارے آنے سے جو ہے بہت ہی پیارا ہو گیا جیسے ہم گھر میں پہنچے تو بارش بہت ہیوی قسم جو سٹارٹ ہو گیا ہمارا رابطہ ہمارے بھائیوں سے بھی ہویا ہے بکر وال بھائیوں سے وہاں پر بھی جو ہے بہت تیز بارشے وغیرہ سٹارٹ ہو گئی ہیں تو جب ہم اتنے کے پاس تھے تو اس ٹیم تو بارشے وغیرہ نہیں ہوئی دو دن ہوئی ہیں لیکن اس طرح کی بارش نہیں ہوئی تیز ہیوی قسم بھی لیکن ابھی جو بارشیں سٹارٹ ہو گئی ہیں کافی مسئبت وغیرہ کہہ سکتے ہیں کافی مشکلات وغیرہ دیکھ رہے تو میں آپ کو یہی کرنا چاہوں گا کہ اپنا گاؤں اپنی ہوتا ہے اپنا گھر اپنی ہوتا ہے جتنے مرضی بزار چلا جائے جتنے مرضی سولت ہوں لیکن اپنا گاؤں اپنا گھر اپنی ہوتا ہے ماشاء اللہ آئے ہیں اپنے گاؤں میں تو ماشاء اللہ چیک کریں ہمارے گاؤں کی خوبصورتی باقی ماشاء اللہ بہت خوش ہوں قسم سے حیر خری سے ہم گھر پہنچیں گھر والے بہت خوش ہیں تو ہمیں تو تھوڑا پرشانی ہے کہ ہمارے جو بکر وال بھائی ہیں وہ اب بھی کافی مشکلات میں میری دوائے ہے کہ اللہ پاک ان کو ہمیشہ سلامت رکھے اور اپنے حفظ و ایمان برکھے تو جبکل جی ان کے پاس ہوتے ہیں ہم ضرور آپ کو ان کی مشکلات جو ہیں وہ دکھاتے تو باقی اللہ حیر کرے گا انشاءاللہ بہتری ہوگی تو باقی آپ کی محبتوں کو بہت بہت شکریہ تینکیو سو مچ یہ تھی ہماری جننی یہاں پر ہماری جننی ختم ہوئی ہے انشاءاللہ بہت خوبصورت اور اچھی جننی لے کے لیے آپ کی حضر ہوں گے تو آپ نے کرنا ایسا ہے کہ ویڈیو کو لائک کرنا اچھا سکیمنٹ کرنا چین کو ضرور سسکرائب کر لیں اور ملتے ہیں سی اچھی اٹرسٹنگ ویڈیو میں فی امانی نشی